بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین باب علم میں خوش آمدی کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل کیک ہوں گے سامین زندگی رنگا رنگ پھولوں کا باغ نہیں ہے اور نہ ہی ہماری زندگی کا مقصد پیدا ہونا کھانا پینا سونا اور مر جانا ہے زندگی کا مقصد پیدا ہونا کچھ کر دکھانا اور پھر مرنا ہے لیکن کچھ کر گزرنے کے لیے وسائل سونے کی پلیٹ میں رکھ کے پیش نہیں کیے جاتے بلکہ سخت محنت ثابت قدمی اور مایوسیوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا آخرکار ہمیں کامیاب کرتا ہے سامین آپ نے سنا ہوگا کہ مایوسی گناہ ہے اور خدا بھی اس بندے کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرے آج میں آپ کو ایک ایسے ہی انسان کی کہانی سناؤں گی جو زندگی میں ایک ہزار نو مرتبہ ناکام ہوا لیکن کبھی ہمت نہیں ہاری نہ مایوس ہوا اور آخرکار اپنی کوشش میں کامیاب ہو کر فانڈر آف کی ایف سی کہلائیا سامین اس سے پہلے میں سٹوری سٹارٹ کروں میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز لائک کومنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جی تو سامین ہارلینڈ سینڈرز کا تعلق ایک غریب فیملی سے تھا بہت محبت کرنے والے ماں باپ تھے لیکن ایک دن ہارلینڈ سینڈرز کھیلنے کے بعد جب واپس گھر لوٹا تو اسے پتا چلا کہ اس کا باپ سخت بخار میں مبتلا ہے اور اسی بیماری میں اس کی موت ہو گئی ہے اس نے ماں اور لوگوں کو اکٹھا ہو کر روتے دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا پھر آہستہ آہستہ لوگوں کا حجوم کم ہو گیا اور اسے اور اس کی فیملی کو حالات کا سامنا کرنا پڑا ہارلینڈ سینڈرز کی ماں نے لوگوں کے کپڑے سلائی کر کر کے بچوں کے پیٹ پالنا شروع کیے حالات سخت سے سخت تیر ہوتے چلے گئے تو ہارلینڈ سینڈرز کی ماں نے ایک فیکٹری میں جاب کر لی ہارلینڈ سینڈرز گھر میں اپنے ایک بہن اور ایک بھائی کا خیال رکھتا گھر کے کام کرتا یہاں تک کہ سات سال کی عمر میں اس نے اپنی ماں سے کھانا پکانا بھی سیکھ لیا تھا ہارلینڈ سینڈرز دس سال کا ہوا تو اس نے سات کھیتوں میں کام کرنا شروع کر دیا پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے پینٹنگ کا کام سٹارٹ کیا سات سات پڑھائی بھی جاری رکھی ہارلینڈ سینڈرز نے کنڈیکٹر کا کام کیا امریکن آرمی کو جائن کیا لیکن وہ ہر ایک کے بعد ایک کام سٹارٹ کرتا اور چھوڑتا چلا گیا آکرکر اس نے پڑھائی بھی چھوڑ دی اٹھارہ سال کی عمر میں شادی کی لیکن چند سالوں کے بعد ہی غربت اور بدترین معاشی حالات سے تنگ آ کر بیوی بھی چھوڑ کر چلی گئی اب ہارلینڈ سینڈرز کے تین بچے بھی تھے ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی تھی بہت پریشان تھا اب ہارلینڈ سینڈرز بیوی کو منت سماجت کر کے منانے اور واپس گھر لانے میں کامیاب ہو گیا تیس سال کی عمر میں فیری بارٹ کمپنی بنائی اور کمپنی کے شیئرز سیل کر دیئے وہ کچھ بہت بڑا اور نیا کرنا چاہتا تھا لیکن اس بار بھی نا کام ہو گیا پھر اس نے آئل لیمپ کمپنی بنائی اور بہت سے لوگوں کو ہائر کیا جو لیمپ سیل کرتے اب اس کا بزنس بڑھ رہا تھا وہ خوش تھا لیکن ڈیل کو نامی کمپنی نے الیکٹرونک لیمپ انٹرڈیوز کروائے اور ہارلینڈ سینڈرز کا کام ایک بر پھر ٹھپ ہو گیا پھر اس نے کوئی نیا کام ڈھونڈنا سٹارٹ کر دیا پھر اس نے سٹینڈرڈ آئل کمپنی میں سروس سٹیشن میں کام کیا لیکن سروس سٹیشن بند ہو گیا تو اس نے شیل کمپنی کا سروس سٹیشن چلایا اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ہوتل کھول لیا جس میں خود کھانا پکاتا پھر وہ ترقی کرنے لگا اس نے ایک چھوٹا سا ہوتل خریدا اور اسے ایک بڑا ریسٹورنٹ بنا دیا اب جب وہ 63 سال کا ہوا تو جس جگہ اس کا ریسٹورنٹ تھا وہاں ہائیوے بنانے کا کام ہونے لگا اور این اس کے ریسٹورنٹ والی جگہ سے ہائیوے کا گزرنا تھا اسی طرح ایک بار پھر اس کا بزنس ختم ہو گیا اب کی بار اس نے ہر چیز ہار دی سوائے ہمت کے پھر اس نے چکن کے وہ ریسپی جو اس نے اپنی ماں سے سیکھی تھی اسے سیل کرنے کا سوچا وہ دور ٹو دور گیا لوگوں کا کیال تھا کہ اب اس کا آرام کرنے کا ٹائم ہے وہ بڑا ہو گیا ہے لیکن اس نے جب اپنے 64 سالوں پر نگاہ دڑائی تو اس نے صرف اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ ہی پالا تھا اور کچھ نہیں کیا تھا وہ ابھی بھی پور امید تھا اور کچھ بہت بڑا کر دکھانے کے خواب دیکھتا تھا وہ اپنی کار میں سفر کرتا اور ریسپی سیل کرتا وہ ایک ہزار نو بار ناکام ہوا آخر کار 65 سال کی عمر میں وہ ایک ریسٹورنٹ کے مالک سے ملا اور اس نے اسے اپنی ریسپی بنا کے کھلائی آنر کو بہت پسند آئی اور اس نے اسے اپنے ریسٹورنٹ میں بنانے کی پرمیشن دے دی 65 سال کی عمر میں ہارلینڈ سینڈرز کام جاب ہو گیا اور کچھ سکر دکھایا پھر 2013 کے رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں 118 ممالک میں 18875 کی ایف سی کی برانچز بن گئیں اور 23 بلین یو ایس ڈالر سالانہ انکم تھی پھر 2018 کے رپورٹ کے مطابق یہ دنیا کا دوسرا بڑا ریسٹورنٹ بن گیا اور 136 ممالک میں 22621 ریسٹورنٹ بن گئے ان میں وہی ریسپی سیل ہو رہی ہے جو کرنل ہارلینڈ سینڈرز نے بنائی تھی اگر وہ ناکامیوں سے مایوس ہو جاتا تو آج ہمیں دنیا میں کہیں بھی کی ایف سی نظر نہ آتا سامائیں زندگی میں کچھ بڑا کرنا ہے تو بڑے بڑے خواب دیکھیں اور ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ناکامیوں کی پرواہ کیے بغیر محنت کرتے چلے جائیں کامیابیاں آپ کا مقدر ہوں گی سامائیں میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بابیلم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامائیں میری ویڈیوز اپنے تمام ویڈس اپ گروپس فیس بک ٹویٹر اور انسٹرگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لیے جازت چاہتی ہوں اللہ حافظ